تو دوستو بڑی خبر آگئی ہے کپتانی کے حوالے سے بڑی خبر ہے کپتانی کے حوالے سے محسن نکوی نے اور سیلیکشن کمیٹی نے فیصلہ کر لیا ہے سیلیکشن کمیٹی نے دو نام جو ہے وہ کپتانی کے حوالے سے دے دیئے ہیں اس سے یہ خبر بھی کنفرم ہوتی ہے کہ شہین شاہ آفریدی کی جو کپتانی ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے دو نام کون سے ہیں ایک دو ہے بابر آدم کا دوسرا ہے محمد رزوان کا دو نام جو ہے وہ سیلیکشن کمیٹی نے دے دیئے ہیں اور جو نام ہیں ان پر فیصلہ جو ہے وہ اپریل کے پہلے ہفتے میں کر لیا جائے گا ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ بابر آدم کو جو ہے وہ کپتان مقرر کر دیا گیا ہے جبکہ محسن نکوی آئے تھے شروع میں تو وہ شہین شاہ آفریدی کی کپتانی سے ناخوش تھے اور انہوں نے کپتانی کا اندیا بھی جو چینج کرنے کا اندیا تھا وہ پریس کانفرنس میں دے دیا تھا کہ جو کرنٹلی شہین کی فارم ہے یا جس طرح کا ان کا ریدم ہے اس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا جائے گا اب دیکھئے بابر آدم اور محمد رزوان میں سے کسی ایک کو جو کپتان بنانا ہے موسٹ پرابلی جو ہے وہ بابر آدم کے نام پر جو ہے سیلیکشن کمیٹی اور موسن نکوی جو ہے متفق ہیں اور بابر آدم کو صرف اس لیے نوز نہیں کیا جارہا کہ انہیں صرف آن بورڈ لینا ہے اماد وسیم اور آمیر کی واپسی کے حوالے سے کیا وہ کمفرٹیبل ہیں ان کو ساتھ کھلانے میں یا ان کے جو بھی آپس کے معاملات ہیں انہیں سوٹ آؤٹ کروا کر بابر آدم کو ہی کپتان بنا دیا جائے دوسرا یہ ہے کہ شینشاہ افریدی کا فارم بھی ہے اور جس طرح اب آمیر کی واپسی ہو گئی ہے نسیم شاہ ہے حارس روف ہے زمان خان ہے تو کیا شینشاہ افریدی کی جو جگہ ہے وہ بھی بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی یہ بھی بہت بڑے سوال ہے کہ شینشاہ افریدی اب پاکستانی ٹیم میں مستقل طور پر زہر اپنی جگہ برکر ہے اب اپریل کا پہلا آفتہ اس لیے چنان گیا ہے کپتانی ڈیسائٹ کرنے کے حوالے سے کہ یہ نہ ہو کہ شاہد افریدی جو ہے وہ شینشاہ افریدی کے لیے لابنگ کرتے ہوئے نظر ہیں جس طرح کہ ان کے طلقات ہیں یا جس طرح کرنٹلی ان کے بیانات ہوتے ہیں پولٹکس میں تو اس حورت حال کو دیکھتے ہوئے بھی کپتانی کا فیصلہ ابھی سب لوگ تو آن بورڈ آ چکے ہیں لیکن ہولڈ میں رکھا گیا ہے کہ شاہد افریدی یہ نہ ہو کہ کچھ ایسا کر دیں جس کی بنا پر وہ شینشاہ افریدی کو کپتان برقرار رکھا جائے دوسری طرف دوستو ہیڈ کوز کے حوالے سے بھی خبر آ رہی ہے ہیڈ کوز کے حوالے سے جو گلیسپی ہیں اسٹریلیا کے فاسٹ بولر تھے میڈیم پیسر ان سے بات کر لی گئی ہے اور وہ جو کانٹی کرکٹ میں کوچنگ کرتے ہیں ایک ٹیم کی وہاں سے بھی استیفہ انہوں نے دے دیا ہے اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو دستیاب ہوں گے وہ کوچنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امیت کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کر دیں سبسکرائب ویڈیو کر دیں لائک مجھے اجازت دیں اللہ حافظ اللہ نکھے بان اللہ حافظ